اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو الحمدللہ سے آج دھوپ نکل آئی ہے کافی مطلب اچھی دھوپ ہے یہ جو سردیوں میں دھوپ نکلتی ہے بلکل ویسی فیلنگ آ رہی ہے پر مطلب کہ ابھی کچھ دن پہلے کافی تیز دھوپ تھی تو آج مطلب دھوپ بھی ٹھیک ہے میں سب سے پہلے کبوتر کھول دیتا ہوں تو ان کو میں نے کھول دیا اور پانی والے ڈبے سے تھوڑا سا ان کا یہ پیچھے کر دیتے تھے تاکہ رام سے پانی بھی تو اب یہ میں نے درمیان میں ان کے رکھ دیئے کیونکہ یہ نہانا شروع کر دیتے تھے اور اب سردیاں آگئی ہیں تو میں نے کہا اب نہانا ان کو ضروری نہیں ہے روز تو رنگک اور کوکٹیل کی میں نے ایک بات سوچی ہے کہ رات کو بھی کافی تھنڈ تھی جب میں ان کو بند کر کے گیا تھا مطلب کہ کل بارش بھی ہوئی تھی آپ کو پتا ہے تو یہ کیج بھی کافی بڑھا ہے اور یہ اوپر سے آپ کو پتا ہے کہ خراب ہے پانی آ جاتا جب بارش ہوتی ہے تو تو میں نے یہ سوچا ہے کہ جب تک سردیوں کا موسم ہے ہم رنگک اور کوکٹیل کو اندر شفٹ کر دیں گے کیونکہ انہیں ابھی بریڈ تو کرنی ہی نہیں ہے اور ابھی ہم نے لینی بھی نہیں ہے ان سے ابھی ان کو ریسٹ دیں گے تو یہ کل میں نے کیج صاف کی اور ان کی سیٹنگ کیا یہاں پہ میں نے یہ پھٹا لگا دی ہے تاکہ ادھر سے یہ باہر مطلب تھانگ آ جائے تو نیچے والے کےج میں ہم کوکٹیل رکھیں گے اس والے میں اور اوپر والے میں رنگ نیکپ پیا رکھیں گے اور یہ بھی تھنڈا ہوتا ہے تو مطلب اس کے اوپر ہم کپڑا بھی صرف دے سکتے ہیں شاپر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بارش تو اندر آتی نہیں ہے اور یہ اولی فیمیل ہیتر ہے اس کے لئے بھی میل لے کے آئیں گے جب تو اس کو بھی یہ بھی ادھر ہی رہ گی انہی کے ساتھ دیکھتے ہیں اس نے اور انڈے تو نہیں دیئے نہیں ایک انڈے آبی ٹک تو دو تین دن میں ابھی مطلب کہ ان کو شفٹ کر دیں گے اندر کوکٹیل اور رنگ نیک کو ابھی یہ ہے کہ دن کے ٹائم دھوپ کافی اچھی پڑتی ہے تو یہ دھوپ میں ادھر بیٹھتے ہیں مطلب انجوائے کرتے ہیں دھوپ کیونکہ سردیوں میں دھوپ کافی ضروری ہوتی ہے باقی یہ ہے کہ کبوتر سارے کس طرح غصہ کر رہے ہیں باہر آ کے تو یہ بھی بس انشاءاللہ جلدی سے ہی انڈے دے دیں گے باقی پیرز تو ان کا یہ ہے کہ ان کا تو ہم وہ کیج کور کر رہی دیں گے آج یا کل میں باقی یہ رہ جاتے ہیں ان کا ہم شاپر لے کے آئیں گے وہ ہم وہ جب پیچھے والی جگہ ہے وینٹیلیشن کے لیے میں رکھی ہوئی ہے وہاں پہ فل کور کر دیں گے اس کو اور باقی اس سائٹ سے لے کے یوں ایسے سامنے سے اور وہ سائٹ جو ہے یہ پورا ہم شاپر سے اس کو کور کر دیں گے اچھے طریقے سے اور دروازے والی جگہ پہ تھوڑا سم کٹ لگا دیں کیونکہ وہ کبھی کبھی کھولنا بھی پڑتا ہے کھانا وغیرہ ڈالنے کے لیے کبھی کبھی کیا روز ہی کھولنا پڑتا ہے تو اس کا ایسے باقی اب یہ ہے کہ ان کو ڈائیٹ ڈالتے ہیں سب کو پانی ڈالتے ہیں کیونکہ صبح کے ٹائم ہو گیا ان کی ڈائیٹ کا تو باجرہ جو کبوتروں والا یہ ختم ہو رہا ہے اس کو میں فیل کر لیتا ہوں یہ میں نے رکھا وای اس میں فیل کر لیا تو ڈالتے ہیں پانی بھی ڈالتے ہیں پھر فینچوڈا سب کو کھانا ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم کوکٹل اور رنگنے کے تک چلتے ہیں اب ہوتروں کو میں نے ڈال دیا ہے تو ہم چلتے ہیں فینچوڈا رنگنے پڑت پڑت ڈال دیتے ہیں عزین اوسترلین پیرٹس کو اور ڈال فینچ وغیر کو پھر ہم چلیں گے سب کوکٹل سایڈ سے ابھی ڈیوٹی چینج ہے ابھی فیمیل بیٹھ ہوئی ہیں بلکہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوئی ابھی دونوں نیچے ہیں دو بھی میرے حال سے میل بیٹھا ہوئے اندر اور فیمیل بیٹھا ہوئی ہیں یہ دونوں نیچے ہیں تو ہم جلدی سے ان کے انڈے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا صورتحال ہے ماشاءال سے ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہم تو جن کو انڈے بنا کے سمجھے تھے وہ بچے بھی نکل آئے ہیں میں آپ کو یہ نیچے تھوڑا سا کر کے دکھا دیتا ہوں ہماری ڈاوزیں ماشاءاللہ سے بچے نکالیں اور یہ کافی بڑے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور یہ پتہ نہیں کتنے دین کے انڈے نکالے ہوئے ہیں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے ابھی دیکھا کہ دونوں ڈاوزیں نیچے کھانا کھا رہی ہیں تو میں انڈے چیک کر لیتا ہوں اور دو بچے نکلے ہیں ماشاءاللہ تو یہ ہمارے سب سے پہلے ان کی بریڈ ہے وہ ڈاوزیں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ ان کے بچے ہیں کافی چھوٹے چھوٹے سے زیادہ تنگ نہیں کرتے میں ان کو واپس رکھ دیتا ہوں اب دو جا کے بچے پہ بیٹھ کی ہے کہ میل ہے فیمیل وہ بیٹھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ جلدی سے ہماری سپینچ پی بچے نکالیں گے وہ دیکھیں کہ میل اندر بیٹھ ہوئے ہیں وہ دیکھیں وہ نکل گیا ہے تو ساتھا تم نہیں کرتے باہر چلتے ہیں کچھ خبری پہلی ہمیں مل گئی ہے کولونی کی بچے بھی نکلے تھے پیرٹس کے بھی پر وہ تو آپ کو پتہ ہے جیسے مر گئے تھے پر انہوں نے بہت تائم کے نکالے ہیں تو یہ تو میں نے آج دیکھا کہ چیک کرتے ہیں انڈوں میں سے بچے نکلے ہیں کہ نہیں اور بچے کافی بڑے تھے تو اب مجھے نہیں پتا کتنے دین کے انڈیں نکالے ہوئے ہیں کیونکہ انڈیں کافی زیادہ ہوئے ہیں تو اسے ٹوٹے ہوئے ہیں میں تو وہ یہی سمجھتا رہا کہ پیرٹس کی ہیں تو انہوں نے بھی بچے جب توڑتے ہیں تو انڈیں نیچے پھینک دیتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا ماشااللہ بچے بڑے ہو گئے مجھے پھینک دیتے ہیں تو مجھے مجھے پھینک دیتے ہیں میں جلدی سے ان کی ڈائیٹ ڈالتا ہوں کیونکہ ان کو ڈائیٹ کی زیادہ ضرورت ہے ان کو زیادہ ساری ڈائیٹ ڈال دیا اور وہ پھینچتے ہیں کہ مل اندر چلا گیا تو اب جلدی سے لگتا ہے یہ بھی بچے نکال لیں گے انشاءاللہ اور ڈاو بھی جا کے بچوں پر بیٹھ گئے تو میں نے کھانا ڈال دیا اور آرام سے کھاتے رہیں گے کبوتر بھی اندر چلے گئے کیونکہ وہ بھی آپ بس انڈے دینے والے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں چیک کرتے ہیں رنگنے کو کوکٹیل کو کھانا ڈالنا ہے آج کی نہیں ڈالنا یہ پی آر ادھر گسا ہوئے تو رنگنے کو کوکٹیل کو کھانا نہیں ڈالیں گے کہ ان کو کھانا ڈالا ہوئے اندر فیمیل کو چیک کر لیتے ہیں اس کو کھانا ڈالا ہوئے سمیں اس کو کھانا بھی ڈالا ہوئے اور پانی بھی ڈالا ہوئے ہیں یہ ویسی ہی اڑتی رہتی بیچ میں کیونکہ اس نے ایک کافی تانک کیا تھا اگر یہ ادھر رہتی تو یہ بچے نہ نکلنے دیتی ڈال کے بھی کیونکہ اس کو میں نے الگ اسی لیے کیا تھا کیونکہ پیریٹس میں لڑائی ہوتی تھی تو میں نے کہا چلو خیر ہے پر لاس ٹیم جب اس نے ڈال پر حملہ کیا تھا پیریٹس نے زخمی کر دیا تھا اس وجہ سے میں نے اس کو الگ کیا تھا تو پیریٹس ہمارے مطلب اب انشاءاللہ وہ بچے نکال لیں گے پیجنز بھی الگ سے اب انڈے وغیرہ دے رہے ہیں بچے نکال لیں گے تو میں ڈائیٹ ڈال دیتا ہوں پیجنز کو اور پانی ڈال دیتا ہوں سب کو پہلے پانی ڈال دیتے ہیں پھر نیچے ہوتر آئے ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں اب یہ اس لیے دونوں نیچے ہوتر آئے ہیں کیونکہ انہیں بچوں کو کھانا دینا ہوتا ہے پانی میں پھول کر لیتا ہوں پہلے پانی میں پھول کر لیتا ہوں پہلے سارے پیجنز ہی انتظار کر رہے ہیں کھانے کا یہ وائٹ بھی انڈو سے اٹھ کے آگیا بائل یہ بھی کافی اچھی کیئر کر رہے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ بچے ضرور نکال لیں گے ان کا بھی فرس ٹائم ہے اور دف کو بھی فرس ٹائم ہی تھا کیونکہ دف ہمارے پاس نہیں آئے تھی پانی میں ان کو ڈال دیتا ہوں کل میں ان کے کیج کی صفائی کی تھی بلکل دیکھیں صاف ہے اور اس سائٹ میں میں نے ان کے کیج کی بھی صفائی کی تھی کافی گند پڑا ہوا تھا اور ان کے پانی والے برطن دھوکے میں نے ان کو تازہ پانی ڈالا تھا تو چلتے ہیں اس سائٹ پہ ان کو پانی ڈال دیتے ہیں ایک دو دن میں بس یہ اندر شفٹ ہو جائیں گے پھر ان کے کیج اچھی طرح صفائی کر دیں گے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ایک کیج کا کام کروانا ہے ابھی میں آپ کو بتا دے تو پانی کا ڈبا رکھاتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم نے کیج بنوانا ہے اس سائٹ پہ یہ دیکھیں جنگلی کبوتر کتنے آگے ہیں یہ سائٹ پہ ہمارے باہر کھلے میں وہ دیکھیں وہ سب جنگلی کبوتر ہیں وہ وائٹ بھی ہے وہ دیکھیں ہمارے بھی در گھوم رہے ہیں اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اب کیج اس طرح کا بنوانا ہے کہ یہ جو ساری جالی والا حصہ ہے مطلب یہ ہم ختم کر دیں گے بس یہ جو دیوار تھا کہ یہاں تک رہے گا اور یہ جو فریم آگے والے دروازے والا یہ ادھر آ جائے گا مطلب یہ ایکسٹرا جو پیس ہے نا آگے والا یہ والا یہ ختم ہو جائے گا اور دیوار ہی رہے گی تو دیوار کے آگے ایسے پورا فریم آ جائے گا اور یہاں پہ ابھی چار ہیں ہم ان کو آٹھ خانے بنا دیں گے چار نیچے ہوں گے چار اوپر اوپر والے چار میں ایسے ہوگا کہ پیلٹس ہی آئیں گے جیسکہ یہ ایک رنگ نیک کا پیر رہے ایک کوکٹل کا پیر رہے ایک اور ہم کوکٹل کا پیر لے لیں گے یا لوف برڈز لے لیں گے یا ان کا نام پلم ہیڈ جو ہوتے ہیں وہ لے لیں گے مطلب چار پیر پورے ہو جائیں گے نیچے کے جو چار خانے ہوں گے ان میں اب ہم نے مرگیاں رکھنی ہے کیونکہ ہمارے پاس اب جگہ نہیں ہے تو وہ مرگیوں کے لئے جائیں پہ ہی جگہ صحیح ہے کیونکہ یہاں دھوپ بھی کم پڑتی ہے اور بارش بھی مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ نہیں پڑتی در تو نیچے ہم چار خانے میں مرگیاں رکھیں گے اسیل مرگیاں جو ہوتی ہیں فینسی مرگیاں ڈکس بھی رکھ لیں گے اور تیتر وغیرہ مطلب کچھ نہ کچھ رکھیں گے کیونکہ چاروں آٹھوں خانے ہم نے فل کرنے ہوں گے تو پھر اس کے اوپر ہم یہ شیٹ نہیں ڈالیں گے اور یہ فائبر شیٹ بھی نہیں ڈالیں گے اس کے اوپر یہ ہوگا کہ وہ جو ایسے جیسے یہ اس کے اوپر یہ پڑی ہوئی ہے نا اس سلیب سی تو وہ سلیب جو ہوتی ہیں وہ آج کل بنی ہوئی ملتی ہیں وہ اتنے سائز کی یہاں سے لے کے اور یہاں تک مطلب اتنے سائز کی سلیب مل جاتی ہیں تو وہ ہم پورا ایسے اوپر ڈال دیں گے اور وہ تو لینٹر کی طرح مطلب بن جائے گا اور اس کا کوئی ہمیں ڈھر نہیں ہوگا نہ پانی اس میں سے گرے گا اور نہ اڑنے کا اس کا خطرہ ہوگا کیونکہ یہ تو ابھی کچھا کام ہے تو یہ تو مطلب بارش آتی ہے تو ڈھر ہی لگا رہتا ہے کہ کب یہ ٹوٹ نہ جائے تو پھر یہ ہوگا کہ ہم آگے ایسے پورا ایسے ایک فریم بنوالیں گے پورا ایسے اور جیسے کہ یہ کپڑا ایسے نیچے سلیب کھا رہا ہے مطلب سلوپ کی طرح ہی ہے نا تو پھر ہم وہ ایسے اس کو سیدھا سیدھا کر لیں گے تو مطلب کافی اچھا وہ سیٹ اپ ہو جائے گا تو وہ پہلے ہم نے اس طرح کیا تھا پر وہ لکڑی کا بناوا تھا آٹھ کھانو والا اس میں پہلے بہت زیادہ ہم نے پیلٹس بغیرہ رکھے ہوئے تھے ولاغنگ سے پہلے تو وہ بس کسی وجہ سے میں نے توڑ دیا تھا اور پیلٹس پتہ ہے لکڑی کاٹتے ہیں بہت تیز لاؤو برڈس رکھے ہوئے تھے انہیں کافی زیادہ لکڑی کاٹتے تھے اس کے بعد میں نے یہ لوئی کے پنجرے بنوائے تھے تو اب میرا دوبارہ سے پروگرام ہو رہا ہے کہ ہم ویسا پنجرہ بنوائیں گے تو انشاءاللہ بس جلدی سے ہی کام کریں گے شروع کروائیں گے کام اور یہ والا جو کیج ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بالکل پرفیکٹ ہے اس میں کوئی چینجنج کرنے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے باقی یہ جو پیجنز والا ہے کیونکہ اس کو بھی تھوڑا سامنے سیٹ کروانا ہے تھوڑا مطلب اس کو چھوڑا وغیرہ کروانا ہے مطلب اس سائیڈ پر اونچا ہی ہوگا تھوڑا سی اس کو بڑھا کرائیں گے پر اس کا بھی اتنا وہ نہیں ہے چل رہی ہے پر وہ والا جو ہے رنگ نیک اور کوکٹیل اور جو کیج ہے اس کا ہمیں کام لازمی کروانا ہے کیونکہ اس کی چھت کافی خراب ہوگی ہے اس کی چھت بلکل ٹھیک ہے وہ جو پیچھے پانی آیا وہ پیچھے سے پانی آتا تھا جو ڈولیوں کے اندر بھی چل جاتا تھا تو وہ میں نے اس کو اس دن فیل کیا تھا سی میٹ سے تو وہ اس دفعہ بارش دو تین دن ہوتی دی ہے مطلب کال بھی ہوئی ہے اس سے پہلے پچھلے ویک بھی ہوئی تھی تو پانی بلکل بھی نہیں آیا اور اب بلکل ٹھیک ہے یہ والا سیٹ اپ تو بہت باتیں ہوگی ہیں پیجنز بھی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ باتیں بس کرو اب ہمیں کھانا دو تو میں ان کو ڈائیٹ ڈال دیتا ہوں ان کی میں ان کا کھانا لے آئے ہوں اب ان کو ڈال دیتے ہیں آرام سے آرام سے تو میں نے ان کو ڈیڑھ سارا کھانا ڈال دی ہے سارے کے سارے بہر آ چکے ہیں انڈوں سے بھی اٹھ کے آ چکے ہیں وہ اوپر بیٹھا ہے وہ بھی اتر آئے واپس اوپر بیٹھ گئے پانی کھانا ہوں ڈال چکے ہیں سب کو ڈال چکے ہیں اس سائٹ پر یہ بھی کھا رہے ہیں اس سائٹ پر کموتر بھی کھا رہے ہیں یہ دیکھیں دونوں نیچے آئی بھی ہوں وہ ہی میں سوچ رہا تھا کہ انہیں انڈے خراب کر دیں کیونکہ کل بھی یہ نیچے گھوم رہی تھی دونوں کیونکہ جب انڈے دیا ہوتے ہیں ایک بیٹھتی ہے 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 مطلب ایسی ہوتا ہے تو میں نے کہا شاید پیرٹس میں انڈے توڑ کے پھینک دی ہیں تو ان کا بھی پھینک شاید گندے کر دیوں یا پھینک دیوں تو آج دونوں نیچے گھوم سے میں نے کہا اچھا موکیں انڈے چیک کر لیتے ہیں تو جب میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ سے بچے نکلے اور دونوں بچے نکلے اچھے طریقے سے انڈے دیکھیں کیئر کی ہے فینچ بھی اسی طرح ہی مطلب آپ دیکھیں فیمیل کھا رہی ہے اور میل کافی اچھے طریقے سے بیٹھا ہوا ہے تو مطلب میں اندر جاتا بھی ہوں تو ڈر کے وہ باہر نہیں آتے بلکو اگر پاس جو ہو تو پھر ڈر جاتے ہیں فیسے اندر میں جاتا رہے تو نہیں ڈرتے نہ فینچ اور نہ ڈاو ڈر ہی تھی مجھ سے تو پیلٹس اگدم سے جو ہی کچھ آواز آتی ہے اگدم سے مٹکیوں سے نکل آتی ہیں فیمیل اور اسی لیے انہیں بچے نہیں نکالے انڈے خراب کر دیا شاید اور پیجنز نے بھی آپ کو پتہ یہ ایک پیر انڈے گندے کر دیا تھا جو بلیک والی فیمیل تھی تو باقی اب وائٹ والا جو میل والا جو پیر انڈے دیئے ہیں باقی بھی انشاءاللہ دے دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور بچے نکالیں گے وہ پیر ہے ہمارا سکس وانس کے بعد جو فیمیل آئی کی واپس وہ جو اندر جا رہے تھے اس کے ساتھ ہم نے وہ براؤن سر والا میل لگایا وہاں جو ہم نے پکڑا تھا تو یہ بھی مطلب پکا ہو چکا ہے اور اڑتا ہے یہ بھی یہ بھی انڈے دینے والے ہیں تو پیجنز کا اندر چا کے ذرا میں چیک کر لے تو ان کا بھی کہ آپ تہیدر سے بھی کوئی good news نہ ہمیں ملجے پر پیجنز اپنے انڈے باہر پھینک دیتے ہیں جب وہ بچے نکال لیتے ہیں جو بھی تک نہیں نکالیں اور نیسٹ دیکھیں یہ والا بھی نیسٹ بنا ہوئے ہیں یہ جو ہمارے بلیک پتھا پٹھی ان کا نیسٹ بنا ہوئے ہیں یہ بلیک جو فیمیل سے جس نے انڈے خراب ہوگا تو اس کا نیسٹ بنا ہوئے ہیں یہ کور پیر ہے ہمارا اس کا بھی نیسٹ بنا ہوئے ہیں یہ وہ جو براؤن سر والا ایک کور مل ہے اس کا نیسٹ بنا ہوئے ہیں یہ وائٹ والے کے انڈے پڑے ہوئے ہیں یہ دونوں خراب نہیں لگ رہے مجھے بلکل ٹھیک رہ گیا ابھی چرک کرتے ہیں ان کو یہ کور نیسٹ بنا ہوئے تیڑھی پیر کا یہ بھی ایک تیڑھی پیر کا نیسٹ ہے ادھر بھی انڈے نہیں ہیں لککہ پیر ہے انہوں نے بھی ابھی تک انڈے نہیں دی تو امید ہے کہ سارے انڈے دے دیں گے چلتی سے تو چلتے ہیں باہر ذرا ہر آجکوں میں میں نے انڈے چیک کیا ہے لائٹ لگا کے تو ان کے اندر ریڈ ریڈ ہے مطلب کہ بچے نکلیں گے ضرور تو پھر اسی کے ساتھ آج کا ولوک اینڈ کرتے ہیں ولوک اچھے لگے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور دعا کیجئے کہ باقی چیزے بھی ہمارے بچے نکال لیں اللہ حافظ